آج قصور کی جو پیسلے تھے ریٹرننگ آفیسر کے آرڈرس کے خلاف جس کے اندر انہوں نے قصور سے چار حلقوں کی جس کے اندر پی پی ون سیون ایٹ جس کے اندر بیرسر شاید مصود خان تھے اس کے علاوہ پی پی ون سیون سکس سے محترمہ ناصرہ میو تھی اس کے علاوہ پی پی ون سیون سیون سے جناب مقصود صابر انساری صاحب تھے اور این اے ون سیون سے مقصود صابر انساری صاحب تھے ان ساروں کے نومینیشن پیپرز ریٹرنگ آفیسر نے کسور نے ریجیکٹ کیے تھے آن فرولیس گراؤن سلمزی گراؤن کے اوپر اس کے خلاف اپیل ہوئی آج اپیل کے اندر یہ چاروں حلقے جسٹس جناب تارک ندین صاحب نے ان چاروں حلقوں کو کلیر کیا ویڈ این آبزرویشن کی گراؤنڈ کچھ بڑھ ٹیکن دی ور فرولیس دی ور فلمزی اور وہ سسٹینیبل نہیں ہیں بیفور دی آئیز آف لاؤ تو آج یہ پھر میرا خیال ہے دوبارہ اس نیریٹیو کی فتح ہوئی کہ شاید ایک محسوس جماعت تھی جس کو روکا جا رہا تھا کہ ان کے نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوں اور اس کے بعد ان معاملات کو آگے اور ان کو بیدان کے اندر اترنے نہ دیا جائے لیکن جس طرح ہمیشہ ہماری عدلیہ نے فور فرنٹ پہ آ کر ان سارے مقاصد کو کہ یہ الیکشن کے اندر پوسٹ پونٹمنٹ نہ ہو الیکشن ڈیلی نہ ہو انہوں نے آج پھر یہ ثابت کیا کہ جہاں پہ گراؤنس ان لیگل ہوں گی جہاں پہ گراؤنس بیسلس ہوں گی وہاں پہ آروز کی آرڈر بالکل سسین نہیں کریں گے اور آج الحمدللہ قصور کے اندر تحریک انصاف کے سارے امیدوار جو ٹگٹ ہولڈر سے ان کے نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو چکے ہیں آنوریبل ہائی کورٹ سے یہ میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل ساتھ حلکے تھے قصور کے جہاں سے یہ نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے تھے اور وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ٹگٹ ہولڈرز کے حوالے سے لیکن اسی عدالت کے اندر سے آنوریبل ہائی کورٹ کے اندر سے ان ساتھ کے ساتھ حلکوں کا نہ صرف ریٹائرنگ آفیسرز کے فیصلے جو ہیں وہ مصرد ہوئے بلکہ اوورٹرن ہوئے ویڈن آبزرویشن کے شاید وہ انکومپیٹنٹلی ان کو ڈھیل کیا گیا تھا اور ریجیکشن کی کوئی گراؤن نہیں بنتی تھی فرمزی گراؤن کے اوپر ان کو ریجیکٹ کیا گیا تھا آج الحمدللہ وہ سارے پیپرز پاس ہوئے ہیں ان کو آلاو ہوئی ہیں اپیلز اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے اندر یہ سارے کینیڈیٹس میدان کے اندر اترنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن اسطائن اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور جس طرح آج بیرسر شاہد مسعود نے آپ کو ڈیٹیل بتائی کہ قصور سے جس طرح چن چن کر پی ٹی آئی کے ٹکٹ اور مضبوط امیدواروں کے کاغذات کو مسترد کیا گیا تھا آج آنرابل کوٹ لاہور ہائی کوٹ نے جسٹس تارک ندیم صاحب نے ان کی ریل گراؤنز کے اوپر ان کے فیکس کو دیکھتے ہوئے ان کو ایکسپٹ کیا اور انشاءاللہ تعالی یہ تمام امیدوار جن جن کے بھی کاغذات مسترد کیے گئے تھے الحمدللہ ان سب کے ایکسپٹ ہو گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ قصور ایک تاریخ رقم کرے گا وہاں پر انشاءاللہ حق اور سچ کی جیت ہوگی اس طرح ہمیں عدالتوں نے فیصلے دیئے ہیں حق اور سچ پر فیصلے دیئے ہیں اسی طرح انشاءاللہ تعالی عوام بیارٹ فروری کو حق اور سچ کا انصاف کرے گی اور اس کے حق میں فیصلہ دیئے ہیں انشاءاللہ آج جی حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے ہم اعترام کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے عدلیہ کا جس طرح عدلیہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عدلیہ اس کے بعد بھی عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی ظلم کے خلاف کھڑی رہے گی ہم اپنے قائد عمران خان کے کھلاری ہیں اور انشاءاللہ ہم اس الیکشن میں کھیلیں گے اور انشاءاللہ پہلے تو ٹیسٹ چل رہا تھا اب ٹی ٹوینٹی چلے گا اور انشاءاللہ فتح جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی ہوئی دیکھیں یہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے جو کاغذات نام ذکی تھے وہ آروں نے مصرد کر دیئے تھے اس بیسس پہ کہ ایک کوئی دس مرلے کی زمین ان کے نام پہ نکل آئی ہے جو انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کی تو اس کے خلاف ہم نے اپیل فائل کی تھی یہاں پہ الیکشن ٹریبیوڈل میں لاہور ہائی کورٹ کے اور وہ اپیل جب ہم نے فائل کی اور آج وہ اپیل لگی اس کو آرگیو جب کیا اس پہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے سلمان عکم راجہ صاحب بھی تھے لطیف قوسہ صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا تو وہاں پہ جب وہ جج صاحب کو دکھائی وہ دس مرلے والی جو انہوں نے انتقال والی کاپی لگائی ہوئی تھی تو جج صاحب بھی اس کو دیکھے حسرے تھے کہ یہ اس پہ اتنی اوور آئیٹنگ کی ہوئی ہے چالیس کو بیس بنایا ہوئے بیس کو چالیس کیا ہوئے تو ایک فکٹیشیس اور بوگس میوٹیشن جو اسی کریئٹ کی گئی صرف مقصد یہ تھا کہ ریحانہ ڈار صاحبہ کو ڈسک والیفائی کر دیا جائے یہ سیالکوٹ میں کہ انتخابی جو اس کا مارک ہے اس سے باہر ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے وہ ہماری اپیل لگی جج صاحب نے اس کو سنا اور انہوں نے اس کو الاؤ کر دیا اور جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس کا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے سیٹسائٹ کر دیا تو اب شیز کالیفائیڈ اب یہ اپنے حلقے میں جائیں گی وہاں پہ کیمپین کریں گی اور انشاءاللہ یہ وہاں سے ایک بھاری لیڈ سے جیتیں گی انشاءاللہ اور اب ان کے پاس میدان بھی ہے کھیل بھی ہے کھلاڑی بھی ہے تو اب آپ ساری آگے ہاتھ جو ہے ریانہ ڈار صاحبہ کے پاس ہے قانونی جنگ ان کی ختم ہو گئی ہے جو ہم نے لڑ لی اور انشاءاللہ بڑی اچھی ٹیم تھی سلمان راجل صاحب نے بڑا اچھا کیس کیا ردیف کوسہ صاحب نے میں نے ان کو اسسٹ کیا اس میں ساتھ ساتھ تو ایک ہماری قانونی جنگ ختم ہوگی اب سیاسی جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی اور ریانہ ڈار صاحبہ اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اب باقی جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو یہ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جاست صاحب کا شکریہ دعا کرتی ہوں جنہوں نے حق اور سچ پر فیصلہ دیا میں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہوں گی دوسرے جو میرے وکلا جنہوں نے میرا کیس لڑا میں ان بھائیوں کا بھی بیٹوں کا شکریہ دعا کرتی ہوں کہ انہوں کو بھی انصاف و حق اور سچ کا ملا میں ہمیشہ ہی اللہ سے مدد کرتی ہوں کہ یا اللہ سچ سامنے آئے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں ایک بار نہیں ہزار بار سچ کی بیٹا جی تو یہ ہے ایک ماں کی سچ کی اور حق پہ اور انصاف کی باقی رہا لیشن کا معاملہ تو وہ میرے بیٹے غیرت مند سیار کوٹ کے میرے بیٹے میری غیرت مند بیٹیاں میری غیرت مند بھائی حاجہ آصف کو جواب دے گی کہ عزت بڑی چیز ہوتی ہے تو اسے جواب مل جائے گا جو ظلم میرے ساتھ ہوا اس میں پورا پورا کردار حاجہ آصف کا ہے میں اسے کہوں گی کہ اسی کا قصور ہے اس کے کہنے پر پلہ جو تھی اس کی ٹور تھی اور گھر پہ آتی رہے اور ظلم کرتی رہے خدا حافظ سب مرم یہ بتا دے کہ آپ نے ایک مرلہ تو مکمل کر لی ہے دوسرا مرلہ ہے کہ آپ نے عوام کے پاس جانے انہیں موٹیویٹ کرنے ان سے ووٹ لینے آپ کا اپنا بیٹا جو ہے وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہوا اس پریشانی کے ساتھ کیسے نکلیں گی عوام میں کیسے موٹیویٹ کریں گے میں سب کچھ کروں گی کیوں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی بیٹے باز یاد رکھو سچائی پہ مبنی اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے میں نے چالیس سال اسی کی عبادت کی ہے اور اسی سے مدد لی ہے آج بھی اگر میں کھڑی ہوں مجھے موت کی پروانی تو اسی قرآن پر جو ہمارے نبی پر تارا گیا اور ہمارے امت پر تارا گیا میں اسی پر کھڑی ہوں ڈٹ کے فیصلے میرے اللہ اور قرآن کے ہوگے عوام بھی میرے ساتھ کھڑی ہے اللہ سچ کی فتح نسطہ کرے گا آج بھر بھر مجھے اللہ نے فیصلے پترا انسان مجھے 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 خیر مبارک دعا ماں درکھنا دعا ماں دیسی دعا ماں دیسی مجھے 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 مجھے